اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں رہنے نہیں آئیں ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گجر جائے گی سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گجر جائے گی اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوسس کرو جہاں مستقل ٹھکانا ہے قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا اور اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو کچھ ہی آیت میں تمہیں اپنے کئی مسائل کا حل مل جائے گا جو انسان اپنے خامیاں دیکھتا رہے گا اور انہیں بہتر کرتا رہے گا تو یہی سخص آہستہ آہستہ ایک بہترین سخصیت کا مالک بنتا جائے گا جو سخص صرف دوسروں کی خامیاں دیکھتا رہے گا اس کی اپنی خامیاں بڑھ جائے گی کیونکہ اس کا دھیان تو صرف دوسروں کی خامیوں پر ہوگا اللہ نے ہر انسان کو بہت مہنگا دل دیا ہے لیکن یہ انسان کی اپنی مرجی ہے کہ اسے اپنی نیت اور کردار سے قیمتی بنائیں یا بے قیمتی بنائیں اگر آپ کا خیال ہے کہ جو آپ سے لے لیا گیا ہے وہ بہتر تھا اس سے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں آپ کے معزودہ حالات جتنے بھی مسکل ہیں وہ ان حالاتوں سے پھر بھی بہتر ہیں جن سے اس رب نے آپ کو نکالا ہے وہ رب آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لئے کچھ بڑا کریں اس کی محبت پر اندھا یقین رکھیں برے سلوک کا جواب اچھا سلوک ہے اور زہالت کا بہترین جواب خاموسی ہے وہ خاموسیہ بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوضع ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو برا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوس میں آ جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے اور جب بندہ گرگرہ کر کچھ مانگتا ہے تو وہ پورول کر لیتا ہے حالانکہ اس میں ززائے اور سزائے پہلے سے مقرر کر رکھی ہے پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھیچنے کے سبب بناتا رہتا ہے غزانہ پانچ دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آوگے جو دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی رحمت و برکت و انایت و اور محبت و کو ہم تک آنے سے روک سکے کوئی نہیں کہ عطا فقط اللہ کرتا ہے ہمیشہ کرے گا اسی کا ہے سب کچھ جو زمین و آسمان کی درمیان ہیں پس وہ تم پہ اور ہمش پہ اپنے کرم کی دروازے ہمیشہ کھولے رکھے آمین لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکے ہم دنیا کی اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستہ ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزارنے کا دوسرا کوئی سمان نہیں ملتی اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ کچھ لوگ اللہ کے ڈر کیلئے ہی پیدا ہوتے ہیں اللہ انہیں چن لیتا ہے کبھی رولا کر کبھی آزما کر کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو خیچ کر لائے جاتا ہے قرآن مزید میں زتنی بھی قوموں کی تواہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تواہی کی وضع روزہ حضر زقاط چھوڑنا نہ تھی بلکہ کم تولنا رسوت ستانی انصاف نہ کرنا کسی کا حق کھانا ملاوٹ کرنا کسی کو نہ حق قتل کرنا تھا اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو ماں ملاہو کو کل عباد کا تھا توبہ ایسا درواجہ ہے جو موت کی خچکی تک کھلا رہتا ہے دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیسا حق کی رہ دکھاتا ہے اللہ سے رضو کرنے میں کیسی جھجک اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انام بھی وہ تو برا غفور الرحیم ہیں زندگی میں ہر پریسانی کا ایک ہی حل ہے صرف اللہ سے بات کریں اللہ سے مانگیں اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر بھروسہ کریں اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں اللہ کی بانٹ پر راضی رہیں اس کا چناو بہترین چناو ہے جب وہ کسی کو اپنے لئے چنتا ہے تو وہ بے مثال مثال قائم کر دیتا ہے سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمت بہت دا محدود ہے لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے جب انسان کسی رنز اور مصیبت میں اللہ سے سکوا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا سکوا بے ظاہر یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوظہ کر رہی ہے تجھے سکوا تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں آپ اس سے بات کر لینا اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا بے سک وہ دلوں کا ہمراض ہے یا اللہ میں جانتی ہوں یہ میری آزمائی سے لیکن حمد جواب دینے لگی ہے یا تو مجھے شبر سے نواز دے یا اس مصیب کو آسان کر دے جو بے سک تو کر دیتا ہے آسان اور ہر چیز بدلنے پر قادر ہے اگر وہ کہتا ہے مصیب کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے موت کا ایک دن مقرر ہے وہ ہر حال میں آئے گی دعا کریں جہاں بھی جس زغہ بھی آئے ہمارا فاطمہ ایمان پر ہو آمین شما آمین دنیا کی رنگینیوں میں وہ سکون وہ اتمنان کہاں ہیں جو بھر کی کسی چھوٹے سے بوسے میں سجدہ ریج ہونے میں ہیں بیٹھ کر اللہ کریم کو یاد کرنے میں ہیں ان سے باتیں کرنے میں ہیں یا اللہ پاک ہر مسلمان کو خانہ بابا کی زیارت نصیب فرما برکی نہیں عزت خود برہانے سے یہ عطا ہے خدا کی جیسے چاہے نواز دے سب سے زلدی راضی ہونے والی اللہ کی جات ہے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں سیطان سب سے پہلے انسان کی سرم و حیاء پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیاء ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے اے میرے اللہ مجھے ہمیں سے ایسی عزت اور ایسی خوزی سے بچا جو تیری نہ فرمانی اور تجھے ناراج کرنے سے حاصل ہو آمین سمہ آمین کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا